بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں تین نومبر دوہزار تئیس ہے شروعات کرتے ہیں اپنے اس انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آپ کو میں نے کل یہ انفارم کر دیا تھا کہ بہرین وہ پہلا ملک ہے ابراہیم اکورٹ کا جس نے بقاعدہ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں ختم کر لیے ہیں اس طرح کے ساتھ نہ کہ صرف سفارتی بلکہ اقتصادی تعلقات ہی منقطع کر دیے ہیں یعنی کہ اب کوئی دعلقات نہیں ہوگا جو اس طرح کے سفیر تھے ان کو بے دخل کر دیا گیا ہے اور اپنے سفیر کو ریکال کر لیا گیا ہے اس طریقے سے ہاتھ میں آیا وہاں بہرین جو ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا ابراہیم اکورٹ ہو چکا تھا واپس چلا گیا اس کے علاوہ چیلی اور جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں اس میں تقریباً چار موالک پہلے آ جا چکے ہیں جارڈن میں اپنا سفیر واپس بلالیا ہے اما نے راستہ بند کر لیا ہے لیکن امریکہ بولتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود سعودی رب دلچسپی رکھتا ہے اب بھی تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں آگے اس کی تو وہ کہتے ہیں جب آپ سچ ہوتا نا سچ وہ زبان پہ ایسا آ جاتا ہے خود سے کیونکہ سچ آپ کے اندر تو ہوتا ہے نا تو وہ نکل کر آ جاتا ہے جھوڑ جو ہے وہ اس کے بعد کوئی کور سٹوری بنتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ غزہ میں جاری نسلکشی کے سمتعلق سچ آخرکار اسرائیلی درجہوں نے زبان پہ آہی گیا یہاں پہ یہ خاتون جو ہے نا بہت فلونٹلی آپ دورہ 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 اور کیجئے گا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ دورہ سے اس کو سننئے گا کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کچھ بھی ٹارگیٹ نہیں کر رہے سوائے سیویلینز کے اس کے بعد پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان پہ آ گیا وہ کہتے ہیں کہ جو آپ پہلے بات کر دیتے ہیں وہ جو دوستوں میں بھی ایسے ہوتا کہ آپ پہلے ایک اپنا غصہ نکال دیتے ہیں جب پورا آپ غصہ نکال چکے ہوتے ہیں اپنے بندے کے اوپر پھر کیا بولتے ہیں چل چھوڑے میں تو مزاق کر رہا تھا آپ بات کر چکے ہیں اب یہ بات کر چکی ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ ہم کچھ بھی ٹارگیٹ نہیں کر رہے سوائے سیویلینز کے یہ نام کہاں سے آگیا سیویلینز ٹھیک ہے نا ٹیررس بولتی نا لہٰذا انہوں نے بہت ہی واضح انداز بتا دیا آپ کو کہ وہ ٹارگیٹ کیا کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے ہماس کے نام پر ساڑھے تین ہزار انہوں نے وہ بچے مارے ہیں جو ہماس تو کیا اپنے نام بھی لنڈن نہیں جانتے کوئی ایک دن کا ہے کوئی پانچ دن کا ہے کوئی چھ دن مہینے کا ہے کوئی سال کا ہے ہماس کے نام پر ساڑھے چھ ہزار ساڑھے تین در بچے مار دئیے تقریباً اتنی ہی عورتیں مار دئی تقریباً 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 ساڑھے نو ہزار لوگوں کو شہید کر دیا اور ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماس ہماس جو کر رہا ہے ابھی آپ کے ساتھ وہ تو چلی رہا ہے معاملہ بہرحال اس ٹائم اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے محاصرہ کر لیا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ آپ نے آج تو کیا نہیں یہ جو نئی خبر آپ کو میں دوں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا خبر پرانی ہیں یہ خبر تو کم از کم میرے حساب سے کم از کم چھپن سال پرانی ہیں جو آپ نے گھیر کے رکھا ہے غزہ کو آپ نے کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں اس کی چاروں طرف سے تو آپ پہلے گھیر کے رکھے ہیں اس کو اس کا بلوکٹ تو پہلے سے چل رہا ہے اس کا کھانا پینا اس کا ٹیکس بھی آپ ریسیف کرتے ہیں چھپن سال سے جو غزہ کا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ بھی اسرائیل جمع کرتا ہے اس کے بعد وہاں سے آپ کو کٹ کے ملتا ہے گورنمنٹ کو یہاں تمام چیزیں تو کیا محاصرہ آپ نے کیا ہے آپ جب اندر آئیں گے اور آپ سامنے آئیں گے ان کے تو پھر غزہ کے اندر جو حماس ہے وہ آپ سے معاملہ کرے گا جو اس نے کرنا ہوگا بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا بھی تو سن لیجئے گا کہ حزباللہ اور حماس نے اچھا میں آپ کو پہلے انفارم کر دوں آج کسی ٹائم میں ایک اور اپڈیٹ ویڈی دے دوں گا آپ کو جس میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کل کل نہیں مطلب تقریبا پیر کو جو حزباللہ کے وہ ہیں سپوکس پرسن انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمعہ تک کا ٹائم دے رہے ہیں پھر ہم بقاعدہ آنانسمنٹ کریں گے کہ ہم اس جنگ میں جا رہے ہیں پروپرلی جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یا داخل ہو رہے ہیں ہم لوگ اسرائیل میں یہ تمام ہمیں آنانسمنٹ کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے گرمہ گرمہ بہت پھیلی ہوئی ہے تو مجھے جو آنانسمنٹ ہونے والی ہے اس کا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے میں صرف آئیڈیا کہہ رہا ہوں کنفرم نہیں کہہ سکتا مگر حزباللہ اور حماس نے اسرائیل پر مشترکہ حملے شروع کر دی ہیں یعنی کہ یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں معاملہ ہے وہ کس حد تک جائے گا اور کہاں جائے گا یہ میں آپ کو بتانا ہے یہاں پر جو اسرائیل ہے اس کو جب پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ایک سوال آیا ان کا یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ان ان کا کہ یہ ہم اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہمارا سیلف ڈیفینس ہے اور سیلف ڈیفینس کرنے کے لیے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم دہشت کردوں کو مار رہے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں ہر ملک کو یہ حق ہے یہاں پر اس جواب اس بیان کے اوپر ریشہ کا بیان آیا ہے ریشہ کے دو دنی باتیں سن لیجئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا روس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ مقابض ہے غیر ملکی خبر رسان ایجنسی کے مطابق روس کی جانب سے واضح کیا گیا کہ اقوام متحدہ کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں زمینی کاربائی کا منڈیٹ دے تو اس منڈیٹ کے حوالے سے روس کا ایک واضح موقف آگئے کہ آپ کس سے دفاع کر رہے ہیں آپ پہلی قابض بیٹھے ہیں اگلے دفاع کر رہے ہیں اس ٹائم حماس دفاع کر رہا ہے اپنی زمین کا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو آپ دشتدگرد کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی زمین ہیں جن کو آپ نے بدخل کیا ہے یہی پر ایک بہت بڑی معاہدہ کہہ لیں بہت بڑی خبر ہے جو لوگ مجھ سے پوچھ پہ رہے تھے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بشار الاسد نظر نہیں آرہے تو اب خبر رہی جائے اور وہ یہ ہے کہ سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد ہز اگریڈ تو پروائیڈ ہزباللہ ویڈ آر ریشین میڈ سرفیس ٹو ائر ایس ایٹ ونڈی ٹو میزائل سسٹم ٹیک ہے بشار الاسد نے اگری کر لیا ہے کہ ریشین میڈ ایس ایٹ ونڈی ٹو میزائل سسٹم جو ہے وہ ہزباللہ کو جائے دیا جائے گا ویڈ ریشین میڈ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہی ہیں افکورس اس کے اندر جو ہے کچھ اور چیزیں بھی نکل کر آئیں گی لیکن اگر ہم میزائل سسٹم کی بات کریں تو میں ابھی ایک موازنہ دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر بڑا دلجسپ سا کہ یہ اس کو بوم کہتے ہیں اور بوم کے بعد ایک جو اگر ریشن بوم ہوگا تو اس کو آپ کہیں گے بیڈ بوم اگر برطانوی ہوگا تو وہ اگریبل بوم ہوگا اگر وہ امریکن ہوگا تو وہ گوڈ بوم ہوگا اس کے علاوہ اگر وہ یوکرین کا ہوگا تو ویری گوڈ بوم ہوگا اور اسی طرح اگر اسرائیلی بوم ہوگا تو اگر آپ اسرائیل کے بوم کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو آپ جوئش کے دوستمن ہیں آپ جوئش کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ جوئش کے جو ان کے جو وجود ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں اس لئے آپ نے سوال کیا ہے تو وہ آپ کو حق وہ لوگ نہیں دیتے ریشہ کے حوالے سے تیسری خبر بھی لیجئے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے ریشہ سے پر ایک خبر لیجئے ابھی بھی میرے پاس آئیے تو میں آپ کو دے دوں اور یہ ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں چودہ اشاریہ تین ارب ڈالر کا اسرائیلی ایڈ بل منظور ہو گیا ہے یہ برنکنگ خبر لیجئے مجھ سے یا کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے بجا اس کی یہ ہے کہ اس ٹائم اس کی جو معیشت ہے وہ کلیپس کر گئی ہے اسرائیل کی اور مائنس ریٹنگ آ چکی ہے اس کی پیسہ اس کے پاس ہے نہیں اسلہ اس کے پاس ہے نہیں اور اس نے حماس کو ہر قیمت میں مارنا ہے فلسطین لوگوں کو مارنا ہے پیسہ کم پڑ رہا ہے اسلہ کم پڑ رہا ہے امریکہ نے کہا کہ ہاتھ نہیں روکنا اب کام شروع کر چکے ہو تو خوب مارنا ورنیہ پلٹ بار کریں گے اور تم کو مارک ہاتھا میں دیکھ نہیں سکتا اس لیے امریکہ نے چودہ اشاریہ تین ارب ڈالر کا اسرائیلی ایڈ بجٹ منظور کر لیا ہے یہاں پر یہ تقریباً پندرہ ارب ڈالر لگا لیجئے پندرہ ارب ڈالر دے گا فلسطین کو مارنے کے لیے اور فلسطین کے لیے اس کے پاس بیس ٹرک ہیں یہ ایسی بیس ٹرک ہیں جو انڈیا نے آٹک رکھے ہوئے تھے اخوانستان کے لیے جو کم از کم چھے مہینے کھڑے رہے لیکن وہ جانا سکے انہوں نے کوئی اور راستہ اپنائے بھی نہیں انہوں نے کہا نہیں جائیں گے پاکستان کے راستے ہی جائیں گے اور وہ پھر اٹکے رہے اس کے بعد پتنی پہنچے نہیں پہنچے لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ ہو گئی اس رہشے کے حوالے سے خبر لے لیجئے اور وہ یہ ہے کہ موسکو جو ہے جس نے دینا ہوتا ہے جب اس نے کس نے دینا ہوتا ہے تو وہ آثرا نہیں کرتا موسکو نے یہاں پر فری گندم جو ہے فری گندم جو ہے وہ افریقہ کو سپلائی کرنی ہے جس میں سومالیا ہے سینٹرل افریکن ریپبلکس ہیں اور یہ تمام ایڈیٹیریہ بھی ہے مالی بھی ہے زمباوی بھی ہے اور تمام کو دے گئے تقریبا تقریبا دو لاک ٹن جو ہے وہ ویٹ پہنچائے گا اس سال اسی سال پہنچائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کیوں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں وہ جس کی یہ ہے کہ اگر موسکو گندم دے رہا ہے ٹھیک ہے نا گندم دے رہا ہے اناج دے رہا ہے اگر وہ افریقہ کے اندر تو دو لاک ٹن وہ نکالے گا گندم آپ یاد رکھیے گا کہ مجھے نہیں پتا میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے آپ اس کا مطلب لکھ سکتے ہیں جو سمجھ میں آئے لیکن میں جانتا ہوں مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ رشیہ میں اور موسکو میں کبھی بھی لوگ کھانے کے لیے تڑپتے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے کبھی بھی آپ کو کھانے کے لیے روٹی کے لیے گندم کے لیے پریشان نظر نہیں آئیں گے اگر موسکو اپنی اس روش پہ قائم رہتا ہے جو وہ کر رہا ہے اس خدمت پہ قائم رہتا ہے جو وہ کر رہا ہے یاد رکھیے گا بھول جائے دنیا پوری دنیا ایک ہو جائے پوری دنیا ایک ہو جائے وہ موسکو کو کبھی بھی بھوک اور افلاح سے شکار نہیں کر سکتی یہ میرا بلیف ہے آپ اپنے بلیف کو کمنٹ میں ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کیا کریں یہ آپ لوگوں کا میری ہیلپ ہوتی ہے چینل کے لیے اور ویڈیو کے لیے اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ